یہ سارا رہیم یار خان کا بزار ہے بھائی بھی پوما کا پیٹول پانپ بھی ہے یہاں پہ بھائی جی تھے کھل جاسو یہ ٹرک پورا نیچے گر گیا ہے سپیڈ میں آتے آتے اچھا ہوئی 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 ڈیٹ ٹریز کے بلکل ترمیان میں روک رہے روک رہے روک رہے وٹسو پر بارڈی اسلام علیکم کیسے ہیں سب فرنس خوبصو سب ٹھیک ہوں گے گوڈ مارننگ فرام رہیم یار خان بائک کے پاس میں پہنچ چکا ہوں صبح صبح ٹائم ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے نکلنا تو سات بجے کا پلین تھا لیکن ابھی نکلتے نکلتے ہمیں تقریبا نو ساڑھے نو ہو جائیں گے لیکن خیرہ کو مسئلہ نہیں آج ہم نے زیادہ دور جانا نہیں ہے پلین آپ کو بائک پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں کیونکہ ہم لوگیں جلدی جلدی میں بس بائک کو پیک کرتے ہیں یہاں سے ہوتول اور اسائیڈ پہ لے کے جا رہا ہوں یہ پارکنگ کینگ کی وہاں پہ لے کے جا کے دوبارہ سٹوپ کرتے ہیں بائک یہاں پہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہوتل تھا ہوتل فران بڑا زبردست قسم کا ہوتل تھا اس سائیڈ پہ یہ نارمل سی ہے جہاں پہ ہم رکے تھے اس سائیڈ پہ پارکنگ مادے کی تھی نہیں کی سرویسی بس ٹھیک ٹھاک تھی بہت عزید تھی نہیں بولوں گا وہ ہمارے بیبی سوٹ والے انکل دو گھنٹے لگا کے ہمارا کافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یہ سارا رہیم یار خان کا بزار ہے بھائی بھی پوما کا پیٹرول پمپ بھی ہے یہاں پہ چھوٹی سٹی نہیں ہے یہ آج کا پلین ہمارا کچھ ہو ہے کہ ہم لوگوں نے سیدھا جانا ہے یہاں سے سکر سکر تقریباً راونڈ چار گھنٹے ہے تو لے لو ہمیں پانچ سے ساڑھے پانچ سے گھنٹے لگ جائیں گے پہنچنے میں کیونکہ راستے میں کچھ ڈون شاٹ بھی اگر اچھی جگہ ہی تو وہ بھی لیں گے اور پھر اس کے بعد آگے سکر میں جا کے آپ لوگوں کو کچھ سکر کی جگہیں جو ہیں وہ وزٹ کروائیں گے ابھی سہی طرح دوپ نہیں نکلی تقریباً ساڑھے نو ہو گئے ہیں لیکن دوپ بھی اس طرح سہی طرح نہیں نکلی تو الکیل کی تھند تھند ہے اور اس طرح ویو دیکھیں سب اتنا مدے کا وہ فاغی فاغی ویو ہے نا یوں خیت ہیں اور آگے وہ فاغ زائمی اوپر بھائی جی تھے کھل جا سو یہ بھائی سندھ کے انٹرنس ہمیں تو نہیں روک رہے نا چاچی سے نہیں اسلام بات نہیں ہمیں خوادر بیسکی جا رہے ہمیں بھی روک رہے ہیں روک رہے ہیں سر پاکستانی ہے جی جی پاکستانی ہے جی جی اسلام علیکم در دے ہے یہاں سے شکرہ ہم نہیں ہمیں پھلی ٹی پھلی 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 دے ہیں ہم انٹر ہو چکے ہیں سندھ میں یہ کیا سندھ نے کیا ویلکم کیا ہے ڈوٹی روڈوں کے ساتھ ڈی ایس ایم ایل یہ میرے خیال میں کوئی گناشنہ پروسیسی کر رہے ہیں بڑا مزے دار کسام کارٹل ہے دیسی بنا وے اور 24 آور دے بلکل ابھی ہم سندھ انٹر ہوئے ہیں تھوڑا سا آگے آئیں پیچھے ادھر سارے وہ جو ہے نا سرسوں کے کھیت لگے مجھتنے پیارے مزہ آگے یار سندھ کی بھائی بھی اتنے مزے کہ یہاں بھی یہ دیکھیں یہ نلکہ بنا ہو ہے پانی نکالنا ہو پانی سے نکالے گئے تو میں نے پیسے پچھلی دفعہ باوالپور میں بھی دکھایا تھا یہ مارے گاؤں میں بھی ہوتا تھا پہلے یہ دیکھیں یہ پانی نکلایا ہے راشتہ آگیا اور یہ ان کے پراتھے چیک کریں یار کیا کوئی یہ پتھان سائز کے پراتھے ہیں یہ سارے سندھ میں اسی طرح ہیں پراتھے اچھا یہ کہہ تو رہے ہیں سارے سندھ میں اسی طرح پراتھے ہیں یہ کہہ جیدن آگے جاؤ گے پراتھے چھوٹے ہوتے جائیں گے مارڈر میں سب سے بڑے ہوتے ہیں میں نے تو یار یہ مجھے یہاں پر نظر آیا تھا کےکسہ یہ میں نے مانگوال یہ کیسے کرتے ہیں یہ کیسے یہ دیکھو بھئی یہاں پہ کھانا چاہنا بنا رہے ہیں اسی مرگے کی قربانی آنے والی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دیکھو بسے شاہ سے آ رہی ہیں یہاں پہ سینی ماروز کی یہ سینی میں انٹر ہوتے ہی پہلا ٹول پلازہ ہے اوبارو ٹول پلازہ اوبارو اوبارو پتہ نہیں کیا نام ہے جگہ کا پتہ نہیں صحیح پرونامز کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں لیکن بس یہی ہے یہ دیکھیں یار آئیوے ہے اچھی خاصی اسام بھائی لوگ کافی دور ہیں میں وان تھارٹی منٹین کر کے آ رہا تھا اور یہاں پہ یہ ٹرک پورا نیچے گر گیا ہے سپیڈ میں آتے آتے یہ دیکھیں یہ سارا ٹوٹی گیا ہے اور بڑا گندہ ایکسیڈنٹ ہوگا ہے اس کا یہ یہ دیکھیں نا جس طرح یہ ٹرالے زیادہ بارلے تھے نا پھر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ آئیوے ہے مین اور یہ پتہ نہیں کس طرح گرہ ہے یار سیدہ نیچے کس طرح چلا گئے بلکل چیزی روڈ پہ گیا ہے یہ بھی نہیں ہے کسی سے ٹکر ہوئی ہو بتا نہیں اب کیا ہوئے سب ناچتے پہ جا رہے ہیں گاڑی پہ ویلکم ٹو روڈی ٹول پلازا اور یہ جگہ دیکھو یار کتنے پیارے باغ ہیں سکھر کوئی پندرہ کلومیٹر رہ گیا ہے ٹول پلازا آگے اب یہاں پہ باقیوں کا ویٹ کرتا ہوں وہ میرے سے بہت پیچھے میں تو چھکو چھک آئے ہوں سکھر بطلب ٹھارٹی وان منٹ میں میں نے سکسٹی کلومیٹر سکسٹی نہیں پورٹی فائیو کلومیٹر ظاال موس میں نے کور کیا ہے اللہ علیکم اسلام آپ کا آمدے آپ پیچھے آپ کو چیز کی آمدے کا دیکھتے ہیں اچھا آپ کا میڈیو دیکھا ہاں وہ ابھی اس کردو کی سیریز چل رہی ہے نہیں ابھی تو اسلامباد سے کراچی جا رہے ہیں گوادر والسائی جلے سکر جلے آپ کو لچ کا ٹائم لچ کروائیں میرے باقی دوست ہیں ان کا ویٹ کر رہا ہوں یہ آگی بھائی ہماری سلو ٹیم سلو ٹیم کیا پاڑے یار ہاں نا ہاں نا ہاں نا کیا زبردست کتنا گرین ہے وہ دیکھو اندر بندے گاؤم کار رہے ہیں کتا وہ ڈریمی لاغ رہے ہیں جا مرحل وہ دیکھ سکر چلہ کہ ہاں وہ دیکھتے وہ دیکھتے آخراں وہ دیکھ پورا بیچ میں سڑک ہے بھائی پلان میں امارا تھوڑا سا چینج ہو گیا بھائی ہم نے جانا تھا لیکن پتا نہیں کہ کئے ٹارن ہم لوگوں سے میس ہو گیا میں آپ نہیں لگا ہا تو ہم تقریباً خیرپور اور سکھر کا درمیان میٹ پوائنٹ پہ آگے تھے تو ہم بابسی پہ ہم نے اسی روٹ سے آنا ہے تو وہ سکھر ہم بابسی پہ کر لیں گے ہم پہلے سے کل بھی رات کو ہم یہی سوچے تھے کہ بابسی پہ بھی کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم بور نہ ہو کہ آگے کچھ ہو ایکسائٹمنٹ ہو کہ ہم نے اچھ جگہ جانا ہے تو چلو یہ ایک چھوٹا سا سکھر میں پوائنٹ آگیا سکھر میں دو تین جگہ ہیں گھومنے والی وہ ہم گھومیں گے پھر اور ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا خیرپور خیرپور میں ڈیٹس کے بغات ہیں بڑے بڑے یہ دیکھیں یہ سب ڈیٹس یہاں پہ اور اتنے زبردست بغات ہیں ایک آگے جگہ آتی ہے تھیرکی وہاں سے ہم اندر روڈ لیں گے اس سائیڈ پہ سب بغات ہیں اور یہ سب ہر دکانوں پہ خجور اور بادام اور اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں ہر ایک دکان بے یہ زبردست قسم کے ڈیٹ کے یہ سارے وہ درخت اور ابھی ہم اس روڈ سی بنی بھی اس پہ جا رہے ہیں ڈیٹریز کے بلکل درمیان میں یہ والے میرے حال میں پتہ نہیں کیلے کے درخت ہیں کس چیز کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں موسیقی کیا زبردست جگہ ہے اتنی خاموشی اور اتنا پیارا ویو یہاں پہ دوب آرہی ہے ابھی اس طرح میں دوب میں کھڑا ہوں ویڈیو اچھی آئے تو یہاں پہ تھوڑی گرمی لگ رہی ہے دوب میں اگر کھڑے ہو اگر دوب سے سائیڈ پہ ہو جو تو اتنا مزے کی ہلکی ہلکی ہویا ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے اور یہ سارے درخت یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں یہ اس طرح اوڑی ہیں اسی طرح جا کے غائب ہو جاتی ہے اندر ابھی تو ٹھیک ہے رات کو اگر یہاں سے کوئی بندہ چال رہا ہو اے بند کر شور 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 آباد آئے گی بندہ دھری جائے گا سام پا رہا ہے ہوئے ہوئے ورکہ کیا بیو آ رہے ہیں ابھی بھائی صاحب ہم جا رہے ہیں سیدھا آگے خیرپور میں بھی نہیں رک رہے ہیں اس سے آگے ایک جگہ آتی ہے گمبر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئیوے آئیوے پہ رہیں تو کل ہماری کوشش ہوگی کہ بھائی ہم آئیدر آباد کی جگہ ہم سیدھا کراچی لگا دیں اگر کھر سکے تو اسی لئے ہم شہر کے اندر جانے کے بجائے ہم اسی آئیوے کے آس پاس ہوتل لیں گے اور تو باوٹ کے نکل جائیں گے پہنچیں ہم لوگ آٹل روم میں چیک کریں زبردست قسم کا روم مل گیا وہاں پہ آسام بھائی فیٹ ہوئے میں وہاں پہ برکا کانشانہ تھوڑا سکھا ہے ہم نے چائے پی ہے ویڈیو بنانے کی بالکل یاد ہی نہیں رہی تو حسین یہ ہے کہ ہم لوگ گئے ہیں سکر سے تقریباً گھنٹہ ہی آگے ایک جگہ گھوٹ کی ہے اس طرح کا کچھ نام ہے عجیب سا نام ہے وہاں پہ رکھے ہوئے یہاں سے آگے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے جو ہے میپ دکھا رہا ہے کراچی کا تو سین ہمارا یہ ہے کہ کال ہم لوگوں نے ڈائریکٹ کراچی لگانے کا سوچ رہے ہیں تو صبح میں بہت جلدی اٹھنا پڑے گا صحیح تو جیسے ابھی ہم واد میں کوئی اکٹیویٹی نہیں کار رہے بس ہم سوئیں گے اور بس سوئیں گے اس ویڈیو کو میرے خیال سے جو ہے نا یہی پہ ختم کرتے ہیں ہوپسہ ہم لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سیبکر کرنا نہ بھولیے گا with that said bye bye take care اللہ حافظ